فلسطین کے حق میں کسی نے کہا ہو یہ بمباری بند کر دیں سب بے غیرتی کر رہے ہیں منافقت کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مراد ابو مراد یہ حماس کا کمانڈر مراد ابو مراد اس کو ٹپکا دیا کیوں ٹپکایا؟ اس لیے ٹپکایا ایک تو حماس کا کمانڈر ہے تو جو بھی حماس کا کمانڈر ہے حماس کا منتری ہے حماس کا سنتری ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سب نپٹنے والے ہیں پرائیم منسٹر آف اسرائیل بنجمن نتینیہو نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ حماس کے ہو تو آپ کا تھانکیو ہو چکا ہے آج پتن صاحب کا بیان تھا کہ اسرائیل کے پاس رائٹ ٹو سیلڈیفرنس ہے اس وقت بھی مسلم کنٹریز چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں اس لیے کہ آنے تو ان کو کوئی نہیں دے رہا ہے جیپ نے بھی اپنے دروازے بند کر دیئے باقی کنٹریز بھی ان کو آنے کے لیے منع کر رہی ہیں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئکن دوانا بلکل نہ بھولیے مگر ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ جو پیلیسٹائن نہیں کیا وہ ٹھیک کیا اور ہماس ٹیروریسٹ نیا وہ یہ کہہ رہے کہ اسرائیل کو disproportionate action نہیں لینا چاہیے جیسے آج پتن صاحب کا بیان تھا کہ اسرائیل کے پاس right to self defense ہے مگر وہ disproportionate ہے تو مطبع وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل ایک اگریسر اسٹیٹ ہے یا اسرائیل نے کوئی international law for violation کیا ہے سب لوگ کہہ رہے کہ نہیں بھائی ان کے پاس right to self defense ہے انہیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا تو وہ جو کر رہے وہ ٹھیک ہے ہاں تھوڑا کم کر رہے تو جیادہ بہتر ہوگا تو مطبع اسلامیق ورڈ جو ہے اس کو کوئی سپورٹ ملا نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے اور دس پانچ سالوں میں پاندس سالوں میں اگر یہ اسلامیق ورڈ کا کونسپٹ نہیں ختم ہوا تو آپ یہ دنیا ہو جائے گی human world versus Islamic world چونکہ ساری دنیا humanity کی اور چلی چاہ چکی ہے وہ مانوفتہ direction میں جا چکی ہے تو مانویہ سماج versus Islamic سماج جب یہ اسلامیق سماج کو سوچنا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں بھئی حماس کے جو لیڈر تھے یا جو کوئی پلیسٹائن کے جو کوئی دھرم گروہ تھے اسلامیق سکولر انہوں نے کہا اس رائے تو ہمارا پہلا ہے اس کے بعد دنیا پہ ہمیں فتح کرنی ہے اب یہ کون سا آپ کو مطلب یار spirituality ہے یہ کہ دنیا پہ فتح کرنی ہے لوگوں کے جبانوں کو ختم کرنا ہے لوگوں کے کلچر کو ختم کرنا ہے لوگوں کے حقوقوں کو ختم کرنا ہے اسلامی حقوقوں کے یہ سب کیا مطلب یہ کون سا مان سکتا ہے ارے آپ کو ماننا ہے آپ مانو دنیا کو کیوں لے جا کے دے رو بھائی دنیا خوشی ہے اپنی زندگی میں وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے آپ جو ہے دنیا کو پیچھے گھچ کے لے جانا چاہتے ہو اور مجھے کی بات ہے دنیا کے جو دنیا میں available resources ہیں جو technology ان کا use کر کے آپ ان کو پیچھے لے جانا چاہتے ہو سر ساتھ کیسے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو یہ لوگ اسلامی کنٹریز جو ہیں یا گلف کنٹریز جو ہیں وہ فلسین کے اس لیے کہ آنے تو ان کو کوئی نہیں دے رہا ہے جب نے بھی اپنے دروازے بند کر دی ہے باقی کنٹریز بھی ان کو آنے کے لیے منہ کر رہی ہیں تو پھر یہ ساتھ میں تو وہ دکھائی ان سے دکھائی نہیں دے رہے آپ کی خیال سے یہ صرف ایک دکھاوا ہے یا واقعی میں یہ اسلامی کنٹریز آگے بڑھ کر اور جو ہے فلسین کو یا ہماس کو سچ میں سپورٹ کر رہی ہیں یا صرف یہ سٹیٹمنٹ کی ارد تک ہے ساتھ کہنے سے میرا مطلب یہ تھا کہ کسی نے بھی ہماس کو ٹیرر آرگنیزیشن تو نہیں کہا یو ہی نے دبے شبدوں میں بھرسنا کی تھی کنڈیمنیشن دیا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا مگر کوئی ہماس کو ٹیرر آرگنیزیشن نہیں کہہ رہا بات یہ ہو رہی ہے باقی تو اسلامی ورڈ میں کوئی یونیٹی نہیں ہے وہ ایک دیکھیں ایک ایرابک جسے کہہ لیجے کلچرل سپریلیزم کو ریلیجیس کا گھار پینا دیا گیا ہے اور وہ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا پہ عربی کلچر تھوکنا چاہتے ہیں in the garb of religion بھئی جس کو جو ماننا ہے مانے لیکن وہ کیوں آپ کی بھاشا کو مانے وہ کیوں آپ کے لوکل لاؤز کو دنیا کا لاؤز بنانا چاہ رہے ہو جو بھی لاؤز آپ لگاتے ہو وہ سارے کے سارے تو پری اسلامی لاؤز ہیں وہ دنیا کا لاؤز کیوں بنا چاہ رہے ہو تو پوائنٹ یہ کہ اسلامی ورلڈ میں اس حق تک تو یونٹی ہے کہ ہمارے سٹیرر آرگنیزیشن نہیں ہے لیکن اسلامی ورلڈ اس کے اگینسٹ میں ویسٹ سے لڑنے جا رہا یہ نہیں ہے that's impossible کوئی لڑنے نہیں جا رہا کیونکہ جو لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے وہ ایران وہ بھی انڈریکٹی تھوڈا انٹریمنٹالیٹی آف ہزباللہ ہزباللہ کے ادھر ادھر بیان آرہے ہیں کہ آپ کر لیں ورنہ تو دیکھئے کل انہوں نے سیریا پہ بومبنگ کری تھی اور میرے کیا سے جارڈن کے کسی کیلیا پہ بومبنگ کری تھی ایرپورٹ پہ اسرائیل نے کیا کر لیا اسلامی کمہ نے یہ صرف لپ سروس ہے کہ ہم غزہ کے ساتھ ہیں ہم وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب شامیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے سیریانز جب وہاں سے بھاگتے ہیں وہاں کی بڑی تعداد ریفیوجی بنتی ہے تو کونسے کنٹریز اپنے دروازے کھولتے ہیں ویسٹ اپنے ڈورز اوپن کرتا ہے سیریان ریفیوجیز کے لیے جرمنی اپنے ڈورز اوپن کرتا ہے اس وقت بھی مسلم کنٹریز چپ کر کے بیٹھے رہے تھے موہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھے رہے تھے اور کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری طرف آ جائیں کسی نے وہاں کے جو اسلامی کنٹریز کے نکلنے والے ریفیوجی ہیں کسی نے ان کو پناہ نہیں دی کس نے پناہ دی ویسٹ نے مغربی ممالک نہیں ان کو پناہ دی اس وقت بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ باتیں تو بہت بڑھ بڑھ کے کی جاری ہیں لیکن اپنے ملک میں ان کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے جو کہ بہت الارمنگ نیوز ہے اور وہ یہ ہے کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ بھی جھڑپیں جاری ہیں اسرائیل نے سیریا پر شام پر بمباری کی ہے حملے کی ہیں اور اب لیبنان اس میں پورے طریقے سے داخل ہو چکا ہے یعنی جو ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ ملٹی فرنٹ وار بن چکی ہے تو اس میں لیبنان بھی شامل ہو چکا ہے اور لیبنان نے بھی حملے کی ہیں اسرائیل پر تو حزب اللہ کے یہ حملے اسرائیل پر جب میں نے پہلا پروگرام اس کے پر کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ یا خدشیہ یہ ہے دنیا کو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ حماس کے ساتھ ایسے ہی ایک اور گروپ حزب اللہ بھی حملہ کر اسرائیل پر اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ کیا روخ اختیار کرے گی تو اب یہ ہو چکا ہے اور حزب اللہ بھی اسرائیل میں اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شامل ہو چکا ہے تو اب اسرائیل حماس لبنان حزب اللہ ایران ویسے ہی دھمکیاں دے رہا ہے یہ سب کچھ اکٹھا ہو چکا ہے تو اسی بینہ پر ہی کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ اب صرف حماس اور اسرائیل کے بیج کی جنگ نہیں رہی